ہیلیلوی ہیلیلوی یسو کی تاریخ یسو کی ستائش ہاں جی کواہی ہے ہم سے آلکورٹ گئے نا امی بیمار تھے اگر تو فون پہ دعا کی تو اسی ٹائم سے ٹھیک ہے جب اپنے فون پہ دعا کی تھی ابلیس ہی تحصیریں تھی ابلیس کی تحصیریں کس میں یہ آپ کی امی ہے ہم اسی دن کا ساتھ لے آیا اسی دن کا رانہ فون پہ دعا کروائی تھی آہ پیس کتنے سالوں سے یا کتنی دیر سے آسا تھا وہ تو بہت عرصے پہلے تھا یہ چھوٹے پچی کا سال تا ہوئی گیا مائی گار پچی سال کا قبضہ ہاں ہاں اس سے بھی زیادہ یہ آپ کی بیٹی تھی کہہ رہی ہے تھوڑا آپ آگے ہو آپ بتائیں کتنے سال سے قبضہ تھا چالی پنجاہ سال ہوئی گار چالیس پچاس امی بتا رہی ہے چالیس پچاس سال پھونتے شفاہ ہوگئی پھونتے شفاہ ہوگئی ہے پھونتے شفاہ ہوگئی ہے یہ سلی مشکل ہے فون پر دعا ہوئی اور کتنے سال بتا ہے چالی پنجاہ سال سے بدرووں کا قبضہ یسو کی قدرت کیسی ہے یسو ہیلیلویہ ہیلیلویہ کتنے خوش ہیں آپ کیوں خوش ہیں یسو نے شفاہ دی ہیلیلویہ تالی پھونتے ہیں دور سے ہیلیلویہ ہیلیلویہ یسو میری شفاہ ہے یسو میرا شافی ہے یسو میری نجات ہے ہیلیلویہ 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 قادر مطلق یسو کے نام سے یہ موجزہ کھائیں گارڈ بلیس گارڈ بلیس جی بھائی جی اب سب کو خدا والد سمسی میں ہمارا سلام ہم فیصل کا لونی سے ہے پچھلے سنڈے سے رات سے میرا یہ بچہ شیطان کے قبضہ میں تھا بہت پریشان تھے میرے ایک پہ نوئی ہیں ٹیکسلا سے انہوں نے مجھے فون پہ بتایا پادری صاحب کا ذکر کیا تو ان سے دعا کرائیں پھر میں نے پادری صاحب سے فون پہ رابطہ کیا انہوں نے فون پہ ہی دعا کی اور بچے کو پہلے تو جب میں نے فون کرنا چاہا تو بچہ مجھے فون کرنے میں دے رہا تھا میں نے جیسے آپ سے کہا بچہ نہیں کرنے میں دے رہا تھا جو اس کے اندر تاثیر تھی جی تاثیر اس وقت تھی وہ روک رہی تھی جی جی ہاں تو پھر آپ نے فون پہ کہا کہ مجھے چرچ لے جائیں چرچ لے کے ہے بھائی امران امران بھائی اور بھائی امران بھائی آپ کی ساری ٹیم انہوں نے بچے کی یہاں پہ ویڈیو بنائی اور بچے کو بچے کو بہت فرق پڑا دوسرا دن بھی ہم لے کے آئے کہ میری اور میری میسیس کی فائش تھی کہ آپ ہمارے گھار آئے تو جبکہ آپ مسروع بھی تھے لیکن خداون نے مناسب کیا اور ٹائم ملا آپ ہمارے گھار آئے دعا کی اور ٹین دن ہم اس پریشانی میں رہے اور آپ شکر ہے سب جلال خداون کو میرا پر جاپ کے سامنے آپ کا نام دانیال اجاز دانیال اجاز آلیلوی آپ کو کس نے شفا دی ہے جیزس نے جیزس نے آپ خوش ہیں آمین قادرِ مطلق یسو مسیح کے نام سے اس موجزے کو قائم کرتا آمین گاڈ بلس گاڈ بلس یسو کے نام کو جلال یسو کو جلال دیں اور کوئی کو ہی ہے تو وہ بھی آگیا سکتے جی میں مسیح میرے سکر اسلام میں بہت پریشان تھی کیونکہ میری رپورٹیں بہت خراب آئی تھی میں بہت بیمار تھی تو مجھے ڈاکٹروں نے اپیٹیٹس سی بتایا تھا تو میں بھائی کو لگتار فون کرتی رہی کہ میرے لئے آپ تواہ کریں میں بہت پریشان ہوں تو انہوں نے میرے لئے بہت تواہ کی چھپے نے تبارہ وہاں جا کے ٹیسٹ کروایا تو میرے ٹیسٹ بلکل ٹھیک آئے ہیپٹائٹس سی ہیپٹائٹس سی بتایا تھا ہیپٹائٹس سی دکٹرز نے بتایا دعا کے بعد جب ٹیسٹ ہوئے ہیں تو میری رپورٹیں بلکل ساری ٹھیک آئیں پھر میں اسی چیچ میں آئیں رپورٹیں لے کے تو میں نے در جو بھائی تھی ان کو بتایا کہ میں وہاں سے آئی ہوں اور میری رپورٹیں بلکل ٹھیک ہیں اور میرے لئے سارے جو انہ شکر گزاری کی دعا فون پر دعا کروایا ہاں جی آپ آپ نے دو دفعہ میں نے آپ کو فون کیا کہ آپ میرے لئے دعا کریں میں نے بہن کو بھی بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں کونسی بہن بہن الفریڈا کو میرے ان سے بھی بات کی تھی کہ میں بہت پریشان ہوں تو آپ میرے لئے دعا کریں پھر میں نے اپنے بیٹے کے لئے کہا تھا کہ اس کی جوپ نہیں ہے تو اس کے لئے بھی دعا کی تو دو افتوں کے بعد اس کو جوپ میں مل گی تقریباً پانچ چھ سال کے بعد پانچ چھ سال کے بعد ہاللیویہ ہاللیویہ اور تیسری گواہی جو میں نے پچھلے سے پچھلے سنڈے آپ کو بتایا تھا تیسری گواہی کہ میری سسٹر بہت پریشان تھی اور ان کا انٹرویو تھا اس کے لئے وہ بہت پریشان تھی تو میں نے بھائی کو دو دفعہ فون کیا کہ میری بہن کے لئے دعا کریں وہ بہت پریشان پریشان تھا کہاں ہوتی یمن میں آج وہ خود یہاں پہ آئی ہے یمن شکر کرتی پاتی صاحب کے لئے اور ان کی میسیس کے لئے جنہوں نے میری لئے دعا کی اور اس وقت میں یہاں کھڑی ہوں اور میں گواہی دے رہی ہوں کہ یہ سیناسری زندہ چالی خدا یہاں پہ مجود ہے یہ گواہی یہ گواہی یمن سے آئی میں نے بیس سال سروس کیا یمن میں از ای ٹیچر سنات کیپیٹل ہے یمن کا میں وہاں پہ ہوتی ہوں اور وہاں پہ پاکستان امبیسی سکول ہے جس کی میں ٹیچر ہوں بیس سالوں سے میں وہاں پہ ہوں اس کی آٹھوی آئے آپ سب بولیں گے یہ سب کے بولنے کے لئے ہے اور ہاتھ اٹھا کر اس طرح سے میری طرح ہاتھ اٹھا کر آپ سب بولیں گے بلان دبا سے اٹھ اے خدا مند اپنی آرام گاہ میں داخل ہو تو اور تیری قدرت کا صندوق آمین آمین گاڈ بلیس اتنا وسیع یہ میسیج ہے اور اتنی وسیع سٹڈی ہے اس میں خاص طور پر میری جو نگاہ ہے وہ ہے قدرت کا صندوق خدا کی قدرت کا صندوق یہ دعوت کی پکار ہے دعا ہے کہ خدا آرام گاہ میں جو اس کی ہے اس میں داخل ہو لیکن کیسے ہو کس طرح سے ہو اپنی قدرت کے صندوق کے ساتھ آمین خدا کی آرام گاہ کونسی ہے بولیں گے آپ جہاں آپ سب آرام محسوس کر رہے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے اور جہاں بیمار آتے ہیں آرام پاتے ہیں مصیبہ زدہ آتے ہیں آرام پاتے ہیں خدا کی آرام گاہ کونسی کلیسی آرام کیونکہ اس کے لیے ضبور 132 میں اس کی تیرہویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ خدا وہ نے سیون کو چھلا ہے اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا اور چودھویں آیت میں لکھا ہے یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام کا ہے وہ لوگ بے آرام زندگی گزارتے ہیں اور گزارتے رہیں گے جو خدا کی آرام گاہ کی اہمیت کو کھو دیتے ہیں یا خدا کی آرام گاہ کو نہیں سمجھتے اور نہیں جانتے خدا کی آرام گاہ کونسی ہے بولے کلیسیہ خدا کی حیکر آمین کلیسیہ اس کا مسکن ہے سو سیون چونے ہوئے لوگ اور کلیسیہ چونے ہوئے لوگ اکلیسیہ کا ترجمہ کلیسیہ جس کے معنی ہے اللہ کی ہوئے لوگ آمین خدا ان میں رہتا ہے اور یہ ہمیشہ کے لیے میری آرام گاہ ہے لیکن میں یہی رہوں گا